خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں عجی جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے میں تو یہ کہہ کر کے گزرنے والا ہوں محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پپل رہی ہے جس سرزمین پہ رکھے اپنے قدم نبی نے وہ سرزمین اب بھی سونا اگل رہی ہے بریلی کے امام امام الکلام سنیت کی جان علم کی چٹان عشق کی پہچان عدب کا مطلع تابان قوم کے پتھان امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا فرمایا سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس وہ عیبے تناہی سے ہنبری ہے رہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے امام احمد رضا خان فازل بریلوی عجیق قلم ہی توڑ دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عجیق قمزدوں کو رضا مجدہ پیچے کے ہیں بے غصوں کا سہارہ ہمارا نبی عالی حضرت یہ کہ کر کے گزر گئے خدا کی قسم جب سے چاند بنا ہے جب تک چاند رہے گا جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی مصطفیٰ کا ذکر کل بھی زندہ بات تھا مصطفیٰ کا ذکر آج بھی زندہ بات ہے مصطفیٰ کا ذکر صبح قیامت تک زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے ہیدری نعرے غصیات عظمت مصطفیٰ کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالہ زندہ بات عجیق قیل دھوک دی بریلی کے امام نے اور کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بریلی سے تو آتھ کنیکٹ ہے نا سب عجیق جو بریلی سے کنیکٹ نہیں تو وہ تو اپنی روح سے ہی کنیکٹ نہیں جسم ہے مگر بریلی سے کنیکٹیویٹی کمزور ہے تو روح نہیں ہے اس کے اندار روح کی تازگی اس کی قوت کے لیے بریلی سے تعلق ہونا ضروری ہے بریلی سے ہٹ گئے تو سمجھ لو مدینے والے مصطفیٰ کی حویلی سے ہٹ گئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اچھا میں کچھ اشعار ترنم میں سنان چاہ رہا تھا آپ کو اگر اجازت ہے تو اجازت ہے آپ کی اس چمکتی دمکتی نورانی رات میں آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں یہ لائٹوں کی لائٹنگ اور یہ خوبصورت قم قمے آپ کے مسکراتے چہروں کے سامنے کوئی رنگت نہیں رکھتے کوئی چمک نہیں رکھتے مومن جب مسکراتا ہے تو خدا کی خدای مسکرایا کرتی ہے مسکرا کے کہہ دیں مانا کہ بہت میری گناہگار ہیں آنکھیں یہ بیچ کا جو محلہ ہے نا مجھے ایسا لگ رہا اس پہ لوگ ڈاؤن کا زیادہ اثر ہو پچھلے والے تو چلو کرسی والے کرسی والوں پہ کیا حکم چلائے جا سکتا ہے کرسی والے تو ہوتے ہی یہ حکم چلانے کے لئے ہیں اب ان پہ ہم حکم چلانے لگے تو ہم بھی کرسی والے اور وہ بھی کرسی والے تو دیکھو ہمارا ان کا ٹکراؤ ہے آپ کرسی سے نیچے ہیں تو آپ کا اور ہمارا میلان ہو سکتا ہے اگر آپ کا ہم سے میلان ہے تو قیدیں سبحان اللہ اور تڑپ کے قیدیں سبحان اللہ یہ ناظیم اجلاس علماء ناظیم رضا خلیلی صاحب میرے بڑے قریبی یار ہیں دوست ہیں وہ الک چیز ہے کہ کئی سال میں ملاقات ہوئی ہیں مگر وہ محبت اور وہ پیار روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بلاری شہر کے رہنے والے ہیں محلہ ساریان سے ان کا تعلق ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بریلی سے ہے اور میرا تعلق بھی بریلی ہے مانا کے بہت میری گناہگار ہیں آنکھیں مانا کے بہت میری مانا کے بہت میری گناہگار ہیں نعرہ لگا لگا لوگا مانا یہ معلی یہ ماہی کافی عواص کیست رہا ہے شاید میرا گلہ خوش کھو رہا ہے کہہ دیں سبحان اللہ علماء کرام کی آمد ہے ان کے نورانی چہرے دیکھیں اور مجھ گناہگار کی اس گفتگو کو سمات کریں جی لگا کہ کہہ دیں سبحان اللہ آج شب نور ہے کیا ہے عرف میں اس کو شب برات کہتی ہے ہاں ہاں وہ ایرات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب ہوکی فرماتا ہے ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا فرماؤں کہہ دیں سبحان اللہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا فرماؤں ہے کوئی طالبِ اولاد میں اس کی گود کو اولاد سے بھر دوں ہے کوئی طالبِ شہرت میں اسے شہرت سے نواز دوں ہے کوئی طالب دولت کے میں اس کے لئے خزانے کھول دوں ہے کوئی طالب عشق و محبت کے میں اس کے لئے عشق و محبت کے دریہ بہا دوں ہے کوئی طالب مغفرت کے میں اس کو مغفرت کا جام پلا دوں ہے کوئی طالب جنت کے میں اسے جنت کا تحفہ عطا فرما دوں پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی غروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ آفتاب تک آسمانِ دنیا پر اجلال فرما کے اس طرح اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ رات مکمل ہو جاتی ہے جو جس طرح کی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز دعا کو قبول فرماتا ہے میں آپ کی نولش کے لئے بتا دوں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے پانچ راتیں ایسی بنائی ہیں جن پانچ راتوں میں کوئی بھی جائز دعا اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کی رد نہیں فرماتا اس کو ٹالتا نہیں وہ الگ چیز ہے کہ ہمیں اس کے اثرات دنیا میں بظاہر کبھی کبھی نظر نہیں آتے لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دینے والا ہوں میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں جب اللہ خود فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تم میرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ تم میری بارگاہ میں سروہ سجود ہو جاؤ تم میری بارگاہ میں جھکو تم میری بارگاہ میں اپنے مدعے رکھو تم میری بارگاہ میں اپنی التجائیں لاؤ تم میری بارگاہ میں اپنی خواہشیں رکھو دینے والا میں ہوں عطا کرنے والا میں ہوں مراد پوری کرنے والا میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے قول میں معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ تِلَىٰ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَىٰ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں اللہ سے سچا قول کسی کا نہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا پیغمبر انشاءت فرماتے ہیں ات دعاؤ مخل عبادہ عبادت دعا عبادت کی جان ہوتی ہے دعائیں عبادت کا مقص ہوا کرتی ہے دعائیں عبادت کا بیج ہوا کرتی ہے اے لوگو جلدی جلدی سجدے کر کے اپنی پیشانی پر اپنے لبوں رخصار پر اپنے خالی ہاتھ پھیر کے دعا کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے جلد فارغ ہو کے مسجد سے باہر نہ چلے جایا کرو بلکہ پیغمبر انشاءت فرماتے ہیں اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کو طول دیا کرو دعائیں زیادہ مانگا کرو دعائیں لمبی مانگا کرو وہ اس لیے میں وہ اس لیے کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کو اپنے بندے کا اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا رونا عاجز بن کے اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ جب وہ اپنے مو سے دعائیہ کلمات نکالتا ہے اللہ تبارہ کا وطالہ اس کی زبان پر اس کے مو پر اپنے فرشتے مقرر کر دیا کرتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اپنے فرشتے مقرر فرما دیا کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اس کے الفاظ خدا تک پہنچتے ہیں اس لئے دعائیں لمبی مانگا کرو مگر آج کی رات ہی نہیں ہر رات ہر نماز کے بعد تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارہ وطالہ نے پانچ راتیں کتنی راتیں پیچھے والے بھی بولیں پانچ راتیں سال بھر کی تین سو کتنی ہوتی ہیں سال بھر میں راتیں ہاں وہ مجھے پتہ تھی مگر میں بلوانا چاہ رہا ہوں آپ سے آپ مسکرانہ ہی رہے ہیں بلکل بھی آپ مسکرانہ کے کہہ دیں سبحاناللہ مسکرانہ ہمارے سونے نبی کی سنت ہے اگر اس نیت سے مسکرائیں گے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تم ادھر مسکراؤ گے تمہارا نبی قبر میں تمہیں دیکھ دیکھ کے مسکرہ رہا ہوگا پانچ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین سو پینسٹھ راتوں میں چنی فرمایا پانچ راتیں ہیں جن راتوں میں اگر میرا بندہ صدق دل سے ایمان کے ساتھ دعائیں مانگے میں اللہ غفور الرحیم اس کی کسی جائز دعا کو رد نہیں کرتا کہتے ہیں سبحان اللہ اب وہ پانچ راتیں بتا دوں آپ کو یا اگلے سال کے جلسے میں سنیں گے اسی سال کے میں سنیں گے نا آپ سوچ رہے ہوگے اگلے سال کو تب سنیں گے جب تمہیں بلائیں گے اب غنیمت موقع ملائے تو آج ہی بتا دو مسکراؤ کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ راتیں اللہ نے سال بھر کی راتوں میں چنی فرمایا ان راتوں میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی پہلی رات عید الفطر کی رات کونسی عیدل رمضان کے بعد آنے والی عرف میں میتھی عید کہی جانے والی عید الفطر والی رات دوسری عید العظہ بقرہ عید والی رات تیسری ہر جمعے سے پہلی آنے والی رات شب جمعہ ہر جمعہ سے پہلے آنے والی رات شب جمعہ چوتھی رجب المرجب شریف کی پہلی تاریخ کی رات اور پانچویں شب برات سبحان اللہ سبحان اللہ پانچویں کونسی شب برات شب برات آج کی رات کتنی عظیم رات ہے بتا دو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہیں پہاڑوں کی ایک سیریز ہے جس کی درمیان سے گزر کے جا رہے ہیں اچانک ایک میدان ملاحظہ کیا اس میدان میں کمبت رمہ انڈا آکار ایک خوبصورت سفید رنگ کا ایک پتھر دکھائی دیا کیا دکھائی دیا کیا دکھائی دیا پتھر دکھائی دیا اتنا حسین تھا کہ اس کے حسن میں مگن ہو گئی اس کے اطراف چکر لگانے لگے اللہ کا فرشتہ وحی لے کے حاضر ہو گیا عرض کی یا عیسیٰ روح اللہ کس تاجب میں ہو فرمایا اس تاجب میں زندگی میں ان آنکھوں نے کبھی اتنا حسین پتھر دیکھا ہی نہیں زندگی میں ان آنکھوں نے اتنا حسین پتھر دیکھا ہی نہیں حضرت جبریلِ امی عرض کرتے ہیں یا روح اللہ کہ اس حسین و جمیل پتھر کے راز کو آشکار کر دیا جائے کہہ دیں سبحان اللہ ہاں میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے راز کو آشکار کر دو اس کے راز کو کھول کے بتا دو تو حضرت جبریلِ امی عرض کرتے ہیں یا روح اللہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ تم اس کی طرف اشارہ کرو اشارہ کرنا ہوگا یہ شق ہوگا حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کیا وہ سفید پتھر انڈہ آکار گول کمبت نمہ پتھر بڑا حسین و جمیل پتھر اچانک آن کی آن میں وہ شق ہوتا ہے پھٹتا ہے کیا ملاحظہ کرتے ہیں اس پتھر کے اندر ایک عمر رسیدہ بزرگ چہرہ نورانی ہے پیشانی پر عبادت کے سجدوں کی چمک ہے چہرہ چہرہ نور سے معمور ہے سفید لباس ہے عمر رسیدہ ہے آپ اس میں سے نمودار ہوئے دیکھا کہ آپ کے پاس انگور کی تازہ ایک بیل لگی ہے اس پر تازہ انگور لٹکے ہوئے ہیں کیا دیکھتے ہیں قریم میں ایک چشمہ اُبل رہا ہے پوچھا اے صاحبے اے صاحبے صاحبے عقل اے اللہ کے بندے کون ہیں کیوں ہیں اور کب سے ہے اس پتھر کے اندر تو اس بزرگ نے کہا تھا میں اللہ کے حکم سے اس پتھر میں مہوے عبادت ہوں عبادت کر رہا ہوں پوچھا کب سے عبادت کر رہے ہو بولے پچھلے چار سو سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں کتنے سالوں سے کتنے چار سو سالوں سے چار سو سالوں سے چالیس چار یا اس سے کموں بیش نہیں بلکہ چار سو سالوں سے اس پتھر کے اندر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی اس کے اندر سے باہر آ سکتا ہے نہ کوئی غزہ پہنچانے والا ہے نہ کچھ اندر سے لے کے آنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بتاؤ تم کھاتے کیا ہو تو اس عابد نے کہا یہ جو تازہ انگول لٹکے ہوئے ہیں میں جب چاہ میری جب خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ کھاؤں اللہ تبارک و تعالی تازہ تازہ انگور پیدا کر دیتا ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے اور چاہتا ہوں کہ کچھ پیوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے میں ان انگوروں کو کھاتا ہوں بھوک مٹھ جاتی ہے اس پانی کو پیتا ہوں پیاس بجھ جاتی ہے اللہ اکبر پوچھا یہ تو بتاؤ تم کتنے دنوں سے اس میں عبادت کر رہے ہو فرمایا چار سو برس سے اللہ کی بارکہ میں سروہ سجود ہو گئے عرض کی یا اللہ تیری قدرت کو سلام ہے میں نے اسے دیکھ کر یہ جان لیا شاید تیرے بندوں میں یہ بندہ سب سے بڑا عابد ہے سب سے بڑا زاہد ہے وہ اس لیے ایسی عبادت تو کسی نے آنس تک کی بھی نہ ہوگی ارے انسان مسجد میں جاتا ہے چند منٹ ہوتے ہیں کبھی بیوی کی یاد آتی ہے کبھی بچوں کی یاد آتی ہے کبھی شام کو پکنے والی ہنڈیا کی یاد آتی ہے کبھی بننے والی چپاتیوں کے آٹے کی یاد آتی ہے تو کبھی سبزی کی یاد آتی ہے تو کبھی دکان کے مکان کے خیالات آتے ہیں چند منٹ میں نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے مگر چار سو سال سے یہ مہوے عبادت ہے نہ بی بی سید کا خیال ہے نہ اولاد کا خیال ہے نہ خاندان کا خیال ہے یا تو یہ خدا کے سامنے ہے یا خدا اس کے سامنے ہے ایسی عبادت مولا آج تک میں نے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے اے رب قدیر کیا تیری خدائی میں تیرے بندوں میں یہ سب سے بڑا عابد ہے تو اللہ تبارہ کا وطالہ انشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی ربویت اور خدائی کی اللہ کی قسم اے عیسیٰ آخری زمانے میں میرا محبوب دنیا میں آئے گا کیا بات ہے کیا بات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری عزوزِ اسلام کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت آخری زمانے میں آخری زمانے میں میرا محبوب دنیا میں آئے گا اسے ایک امت دوں گا کہہ دیں تو تم خیرہ امت اخرجت لننا سی تعمرونا خدا کی قسم تیری تعریف کیے رب نے تجھے قوموں میں نہیں باتھا سیاست الراجنیتی کے نام پہ تیرے ایک تکڑے نہیں کیے خدا نے فرمایا میں اسی قوم دوں گا اپنے محبوب کو شرق سے غرب تک جنوب سے شمال تھا کسی بھی ملک کا کسی بھی شہر کا باشندہ ہوگا اسے ایک نام دوں گا وسمعکم المسلمین اس کا نام مسلمان رکھوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ہوتا اچھا اس کا نام کیا رکھوں گا ترک نہیں انساری نہیں پتھان نہیں سلمان ہی نہیں ادریس ہی نہیں نوٹ مسلمان رکھوں گا کیا رکھوں گا مسلمان سبحاناللہ اور ان کے ماں بین ایسا پیار پیدا کروں گا ایسی محبت پیدا کروں گا ایسی محبت ایسی محبت کہ جیسی کہ کوئی بھائی اپنے بھائی سے کرتا ہے اور ان کے تعلق سے ایسی محبت پیدا کر کے انہیں یہ تمخوا دوں گا انم المؤمنون اخوا اے شرق سے غرب تک بے پہچان رہنے والے مسلمانوں تمہارے دل و دماغ میں میں نے ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا کر دی جیسا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے تم آپس میں اپنے گھروں میں بن جاؤ جو بننا چاہو مسجد میں آؤ میدان میں آؤ جلسوں میں آؤ جلوس میں آؤ تو تم اپنے نام سے نہیں ایک دوسرے کے بھائی سے بکارے جاؤ انہم المؤمنون اخوا تم ایک دوسرے کے بھائی پہچانے جاؤ ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کے بھائی پہچانے جاؤ کیا فرمایا میرے رب نے آخری وقت میں اپنا محبوب بھیجوں گا کہہ دے سباناللہ اس کو ایک قوم دوں گا ایک امت دوں گا اور اس امت کو تحفے میں ایک رات دوں گا یار اب تو کہہ دو سباناللہ اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کے سمجھ آ رہی ہے تو اگر سمجھ آ رہی ہے تو پوری طاقت کے ساتھ کہہ دیں سباناللہ ایک قوم دوں گا اس کو ایک رات دوں گا مولا وہ کونسی رات ہوگی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا وہ نصف شابان یعنی کہ پندروی شابان کی شبے برات ہوگی اے عیسیٰ جس کی چار سو سالہ عبادت کو دیکھ کر تم تعجم میں غرق ہوتے ہو خدا کی قہر اے معیسیٰ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم وہ میرا محبوب اس کی امت کا ایک فرق پندروی شابان کی رات کو وضو کر کے جب میری بارگاہ میں کھلا ہوگا دو رکعت نفل پڑے گا خدا میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو اس قدر ثواب دوں گا کہ اس کے چار سو سالہ عبادت اس سے زیادہ اس کی دو رکعت نفل کو بڑھا دوں گا اس کو اس سے زیادہ ثواب بتا ماشاءاللہ بہت اچھا جب یہ فضیلہ سنینا تو مچھا لگئے حضرت عیسیٰ اور عرض کی یا اللہ جب ترے محبوب کی امت کا یہ عالم ہوگا تو مجھے بھی اس امت میں داخل فرما دے مجھے بھی اس امت میں داخل فرما دے اور یہ دعا قبول ہی کر لی خدا نے ایک وقت آیا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا قرب قیام زمانہ مہدی علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ روح اللہ دمشق کی جامع مسجد کے پوروی منارے سے صبح کے وقت نزول فرمائیں گے اور اس امت میں داخل ہو کر جہاد فی سبیر اللہ فرمائیں گے نکاح فرمائیں گے اور مقدر اتنا چمکا دیا رب نے ان کا چمکا ہوا تو تھا ہی پہلے نبوت اور رسالت کے انہوں نے تاج پہنے ہوئے تھے مگر امت میں داخل فرما کے یہ اجاز بھی عطا فرما دیا اے عیسیٰ تیری دعا ایسی قبول ہوگی کہ تو محبوب کے امت میں داخل بھی یہ عظمت ہے تمہاری یہ مقام ہے تمہارا بیچینی ہو رہی ہے کیا آج کی رات تو پوری جلسے کے لیے وقف ہے نا آج تو عبادت میں گزار نہ ہے پوری رات کو یا آج بھی کچھ کام ادھورے چھوڑ رکھے ہیں آج کے لیے تو کوئی کام ادھورہ ہونا نہیں چاہیے اگر ہے بھی تو چھوڑو اس کو اللہ انشاءاللہ اس کی برکت میں پورا کر دے عظمت اسلام کانفرنس یہ ٹائٹل ہے آپ کی کانفرنس کا مبارک بات کے لائک کمیٹی کے کار کنان بالخصوص متین بھائی اور ان کے ہم نوہ کیا ہی محبتوں کے ساتھ انہوں نے دعوت دی اور دعوت کے ساتھ پھر بھلایا اور مہمان نوازی کی حد کر دی اللہ تعالی ان بچوں کی عمروں میں خوب خوب برکتیں فرمائے ان کے حوصلوں کو دن بر دن روز بر روز بلند فرمائے پیغام اسلام کیا ہے ہمارا اسلام آمن کی دعوت دیتا ہے کائے کی محبت کی اخوت کی اور مساوات اسلام محبت کی اخوت کی اور مساوات کی پرابری کی محبت کی بھائی چارے کی ہمارا اسلام دعوت دیتا ہے خدا کی قسم اسلام کے کسی پہلوں میں نفرت نظر نہیں آتی وہ اس لئے اس کا بانی ہی ایسا ہے جس کو رحمت اللہ عالمین بنا جو سراپ رحمت اللہ عالمین ہو اس کا لائی ہوا مشن اس کے چلائی گئی تحریک پھر اس میں بے آمنی اور آشانتی کیسے داخل ہو سکتی ہے یہ ہمارے عامال اور کردار اور افعال اور گفتار ہیں کہ اخلاق کے میدان میں ہم گرے ہوئے ہیں عامال کے میدان میں ہم گرے ہوئے ہیں خدا اخوط اور مساوات کے میدان میں ہم گرے ہوئے ہیں خدا کی قسم اسلام کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے کل تک بھی پاک ہوئے ہیں آج کی اس تاریخ میں جلسے کے بعد امید ہے مسجد کو روح کریں گے اور ابھی بھی مسجد سے ہی آ رہے ہوں گے بیچ میں بھی دل چاہے گا تو مسجد میں جا کے نفل نماز پڑھو گے ایک ڈیٹیل اور ایک لسٹ لے کے بیٹھتا ہے مسلمان آج کی تاریخ میں مجھے اتنی سورہ اخلاص پڑھ کے اتنے نفل پڑھنے ہیں مجھے اتنی آیت کرسی پڑھ کے اتنے نفل پڑھنے ہیں مجھے چار مہینے دس مہینے چار سال دس سال کی قضا پڑھنی ہے اس لسٹ سے پہلے ایک لسٹ اپنے آمال کی بھی بنا لیا کر اور اپنے آمال کا محاسبہ کر لیا کر کہ آیا اس رات میں اللہ نے مغفرت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ کن کن سے فرمایا ہے کہ میں ان ان میں شامل ہوں ایک بار یہ بھی لکھ لیا کر کہ میں نے اس شب ورات سے اس شب برات تک کتنے لوگوں کے دل دکھائے کیا دل دکھا کہ میں نفل پڑھوں گا میرے نفل قبول ہوں گے کتنے لوگوں کے میں مال غصب کرے میں لوگوں کے مال کھا کھا کے نفل پڑھوں گا تو میرے نفل قبول ہوں گے میں نے پڑوسی کی مینڈ کٹھی میں نے پڑوسی کو بدنگاہی سے دیکھا بیٹی کو بدنگاہی سے دیکھا میں نے پڑوسی کا مال کھایا میں نے پڑوسی کو چوری کے الزام میں پھسایا میں نے پڑوسی پر الزام و اتھام لگائے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور سب سے مظلوم اور سب سے کمزور اگر پندوں میں کوئی مقلوق ہے تو میرے گھر کی چار دیواری میں میری ٹوٹی ہوئی چرپیہ پہ آخری سانس لینے والے میرے بوڑے مابا ہیں مسجد میں سجدے کرنے سے پہلے مسجد میں رونے اور گڑ گڑانے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لیا کر میں نے اس شب برات سے اس شب برات اپنے بوڑے باپ کا پر تُس ناراض ہے تُو کسی کا مال کھا کے بیٹھا ہے تُو کسی کا دل دکھا کے بیٹھا ہے تُو ایک شب برات نہیں ہزار راتوں کو شب برات بنا کے عبادت کر میں گارنٹی نہیں دوں گا میری عادت ہے میری فطرت ہے میں حلووں کے نام پہ میں مالیدوں جنتیں تقسیم نہیں کرتا میری عادت ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری خطیب اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت ماشاء اللہ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے ہاں میٹھی باتیں میں کروں گا تو کڑوی بھی تو میں ہی کروں گا یہ میری کون سی عادت ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو میں اچھی باتیں بتا دوں میٹھی میٹھی باتیں بتا دوں اور ناروں پہ نارے لگوالی تمہاری تھاد لے لوں وہ صبح کو ذکر کرتے ہوگے مولانا نئیم دین آئے تھے مراد بات سے بڑی خوبصورت باتیں کی تھی بڑی تازگی بھری بات کی تھی عجی کسی کا دل توڑا ہی نہیں کسی کی دل شکنی کی نہیں اللہ بچائے مجھے کسی دل توڑنے سے کسی اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے دیکھا کہ حضرت آئیشہ سامنے بٹھی ہے مصطفیٰ مسکر آئے فرمایا آئیشہ آج جو چیز جی چاہے تم مجھ سے مانگ لو یہ نہ کہ تم سونا مانگ لو چاندی مانگ لو کھانا مانگ لو لباس مانگ لو کچھ بھی مانگ لو نا مطلقا فرمایا اور یہ کہتے ہوئے یوں دکھائی دیئے اے آئیشہ تمہارا جو چی چاہے مانگ لو زمین کی حکومت چاہے مانگ لو آخرت کی جنت چاہے مانگ لو حضرت آئیشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب آپ مل گئے تو مانگ نے رہ جا گیا جب آپ مل گئے تو مانگ نے کے لیے رہ گیا آپ مل گئے خدا کی خدا ہی مل گئی آپ مل گئے خدا کی خدا ہی مل گئی مصطفیٰ نے فرمایا نا آئیشہ آج تمہیں ضرور مانگ نہ پڑے گئے اب ایسا شوہر بھی ہو اور پھر ایسی بیوی بھی ہو ہم اگر اپنے گھر میں یہ بات کہہ دیں میڈم آج مانگ لو جو مانگ نہ چاہو آج یہ کھانا بعد میں کھئیو چلو مہلے کے بازار میں چلو میرے کان ننگے پڑے اور مجھے تو جھالے دلوا دو مجھے تو بالیاں دلوا دو مجھے تو جھمکیاں دلوا دو اور مجھے تو پاسے دلوا دو آج تم اس دو ہزار کا سوٹ دلوا کے لائے تھے میری پڑوسن نے بیس ہزار کا سوٹ پہن آئے میری براوری تو تب ہی ہوگی جب میں پچیس ہزار کا پہن ہوں گی یہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں اور وہ مدینہ والے مصطفیٰ کے گھر کی عورت ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ مل گئے خدا مل گیا خدا کی خدا ہی مل گئی جب مصطفیٰ جانے رحمت پوری سرار ہوئی نہ مانے تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت تے تو میں کچھ مانگنے سے پہلے اپنے بابا صدیق اکبر سے مشورہ نہ کر لوں بیر کہہ دو سبحان اللہ بات ختم کر لیں کیا جاری رکھے ہیں تو کرسی والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں ارے کرسی والوں کو تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیئے کرسی مل گئی ایک نیتہ جی الیکشن ایک سام ملے نیتہ جی کیا ہوا مو کیسے گر ہوا ارے بھئی تمہیں پتہ نہیں ہے ارے الیکشن ہار گئے ارے تو نیتہ جی الیکشن ہار گئے دنیا تھوڑی ہار گئے آئندہ سال جی جو گئے اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کیا اتفاق سے نیتہ جی کے ہاتھ میں تصویح آگئی ہار نیتہ ہار مشکل سے دیکھو گئے کسی نیتہ کے ہاتھ میں تصویح ہاں ڈنڈا دیکھو گئے بندوق دیکھو گئے چابک دیکھو گئے کلم دیکھو گئے ہاں ہاں یہی چیزیں دیکھو گئے تصویح آگئی پوچھا تصویح پڑھنے ہاں تصویح پڑھنے اچھا یہ بتاؤ اس تصویح پر پڑھ کے رہے ہو کہنے لگے نیتہ جی مولانا میں اس پہ آیت الکرسی پڑھنا میں تھوڑا آپ کو فریش کرنا چاہتے توجہ ہے آپ کیا کہا اس پہ آیت ال کرسی پڑھ رہا ہوں آپ چونکہ وہ بھی پڑھے لکھے تھے کہنے لگے آیت الکرسی تو ہم بھی پڑھتے ہیں اگر اس آیت الکرسی کو مخارج کی ریایت کے ساتھ اگر پڑھیں تو کم سے کم ایک منٹ میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی اور آپ ہیں کہ ایک منٹ میں پوری تصویح لپیٹے پھر رہے ہیں پوری تصویح لپیٹ دی آخر نیتہ جی بتاؤ تو سہی اتنی روانی کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کیسے رہے ہو ارے یار کہتا سبحان اللہ تو نیتہ جی نے دبے لہجے میں کہا مولانا تم بڑے سیدھے ہو کیا کہا مولانا تم ہاں مولانا تو سیدھے ہی ہوتے مولانا تم بڑے سیدھے ہو ارے یار میں کو اس پہ پوری تھوڑی پڑھ رہا ہوں میں تو صرف کرسی 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 پڑھ میں تو اس پہ صرف کرسی کرسی پڑھ رہا ہوں گویا انہوں نے بتا دیا مولانا آیت لے لو تم مجھے کرسی کی ضرورت آیت کی نہیں کرسی مل لے دو پھر دیکھو میرے کمال ہاں 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 مجھے امید ہے اس محفل میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا یہاں تو وہ ہی ہوگا آیت بھی اس کے ساتھ ہوگی اور کرسی بھی اس کے ساتھ مولانا میں تو آیت نہیں پڑھ رہا کرسی کرسی پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم اس دور کی حقیقت بھی تو یہی ہے میری قوم کے نیتاں اور انہیں راجنیتی لوگوں کو دیکھو تو یہ کرسی کی خاطر کبھی بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہے کبھی قمبے کو قمبے سے لڑواتے ہے کبھی قوم کو قوم سے لڑواتے ہے کبھی رشتے دار کو رشتے دار سے لڑواتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تین بھی بن جا کرتی ہے اگر دو نہ بنیں گی تو مزا نہیں آئے گا ان کرسی والوں کو تمہاری مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں تمہارے مدرسوں سے کوئی مطلب نہیں تمہارے دین سے تمہارے اسلام سے کوئی مطلب نہیں انہیں کرسی چاہیے کرسی خدا کی قسم یہ پرسی والے ہی تو ہیں جو آج پورا ہندوستان آگ میں چھوکے ہوئے ہیں جب تک کرسی کی لط لوگوں کو نہ لگی تھی ہندوستان مہان تھا میرا بھارت مہان تھا جب سے کرسی کی لط لوگوں کو لگ گئی خدا کی قسم کبھی گجرات جلتا ہے کبھی دلی چلتی ہے کبھی انڈیا لوپی چلتا ہے تو کبھی حیدراباد چلتا ہے کبھی ممی جلتی ہے تو کبھی کشمی رجلتا ہے جب سے کرسیوں کا لعوت لوگوں کے دلوں میں آ گیا میرا بھارت مہان لوگوں نے لوٹ کے چلا کے خاکستر کر دیا میرا بھارت مہان سونے کی چڑیا میرا بھارت مہان آجی لوگوں نے کھا کے ڈال دیا اس کو کھوکلا کر دیا اس کی طاقت کو ختم کر دیا خدا کی قسم جب تک راجنی تھی خلق خدمت سمجھ کے کی جائے گی وہ عبادت ہے عبادت اور جہاں اس میں دولت شہرت عزت نام وری آگئی ملک تباہ ہو جاتے ہیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں مصطفیٰ کی بیوی ام المومنین آئے شارج کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو بابا ابو بکر سے آپ سے جو مانگنا ہے اس کے تعلق سے مشورہ کرلو کہہ دیں سبحان اللہ اجازت ہے اگر اجازت ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں عیشہ کیوں نہیں جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بابا ابو بکر کے پاس آئے عرض کی بابا آج مصطفیٰ جانِ رحمت کا دریائے رحمت جوش میں ہے کہہ دیں سبحان اللہ آج مصطفیٰ جانِ رحمت کا دریائے رحمت جوش میں ہے کیا ہوا بیٹی مصطفیٰ نے بے ساختہ فرمایا اے عائشہ جو چاہو مانگ دو بابا سمجھ نہیں آرہا کیا مانگو اور کیا چھوڑ دوں سمجھ نہیں آرہا کیا مانگو کیا چھوڑ دوں تو قربان جاؤ یارِ غارِ مزار پر آئے ہیں خلیفہ اول بادشاہ اول ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی تو نے کیا کہا عرض کر دیئے بابا میں نے کہا مجھے جو مانگنا ہے پہلے اس کے مطالق بابا سے مشورہ کروں گی آپ فرمائیں کہ میں رسول سے کیا مانگو کہہ دیں سبحانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو فرماتے ہیں بیٹی بتا دوں کیا مانگنا ہے ہاں بابا اسی لئے تو آئی ہوں فرمایا ابو بکر صدیق نے بیٹی جا کے مصطفی جانی رحمت سے عرض کیجئے کہہ دیں سبحان اللہ مجھے آپ شبہ محراج کہہ دیں سبحان اللہ مجھے آپ شبہ محراج اللہ اور آپ کے درمیان اس ملاقات میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی یار تم مستق پہنچ نہیں پا رہے کہہ دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ شبہ محراج خدا اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دو کیا بات ہے سبحان اللہ کوئی ایک راز کی بات بتا دو عجی قربان تو جاؤ امہ عائشہ پر مانگا بھی تو کیا علم مانگا کیا مانگا علم بیش ہے ہاں اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز بھی تو نہیں ہے عجی علم نہیں ہے لوگ خدا کو نہیں جان سکتے علم کے بغیر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے علم نہیں ہے تو دین سے بے خبر ہو علم نہیں ہے تو اسلام سے بے خبر ہو علم نہیں ہے تو دنیا سے بے خبر ہو علم ہے تو ہر چیز سے با خبر ہو اور مصطفیٰ جانِ رحمت بھی فرماتے ہیں اشتغل بطعلم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گھور تک اگر کوئی سب سے زیادہ حاصل کی جانے والی شے ہے تو وہ علم ہے ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو علم حاصل کرتے رہو عرض کیا رسول اللہ راس کی باتوں میں سے ایک راس کی بات بتا دو مسکرا پڑے میرے نبی فرمایا کیا ہی انتخاب ہے میرے ابو بکر کا کہہ دے سبحان اللہ کیا ہی انتخاب ہے میرے ابو بکر کا مانگا بھی تو کیا مانگا عائشہ اگر راس کی بات پوچھتی ہو اور میں نے راس کی بات بتا دی تو پھر راز راز کہا رہا راز کی بات اگر بتا دی جائے وہ تو اڑتے ہوتی ہیں بہنی تو صحیح بتا رہی ہوں بتا مت دیے کسی سے کتنی ہی امپورٹینٹ اور گردن پہ تلوار رکھے بھی اگر شوہر رات کو بی بی سے کہے گا خبردار خبردار اگر اس کے متعلق کوئی بات میں نے لیک دیکھی تو گردن قلم کر دوں گا رات کی تنہاری میں تلوار کی نوک پہ بتایا جانے والا راز دن کے اجالے میں پڑوسن پہ کھولتے ہوئے کہہ دیئے بھین گردن کٹ جائے گی تجھے ہی بتا رہی ہوں بتائیے جب راز بتا دیا تو پھر راز راز کا کہا میرے نبی نے فرمایا جب میرے محبوب کا میرے یار کا انتخاب ہے تو اے عائشہ میں ضرور بتاؤں گا اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے میری بات کو خدا کی قسم میٹھے میٹھے حلو کے نام پر جنت باتنے نہیں آیا میں تمہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے جنت تقسیم کرنے نہیں آیا میری عادت ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے حضرت عائشہ سے میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے میرے نبی میرے خدا نے فرمایا اے عائشہ رف فرماتا ہے اے محبوب اپنی امت سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری امت میں کوئی فرد اگر کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے کوئی مومن کسی ٹوٹے ہوئے دل کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے کوئی مومن کسی مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اسے میٹھی بات کر لے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے میں اسے بے حساب جنت میں اتگا عطا فرماؤں گا اگر کوئی مومن کسی مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے میں اس کو بے حساب و کتاب جنت اتا فرماؤں گا یہ بات ابو پکر کی بیٹی آئیشہ نے مصطفیٰ سے لی عرض کی رسول اللہ اجازت بابا کا حکم تھا جب کوئی بات ملے تو مجھے آکے بتا دینا حضرت آئیشہ بابا کی بارگاہ میں آذر ہوئی عرض کی بابا راس کی باتوں میں سے ایک راس کی بڑی خوبصورت بات آبت مصطفیٰ نے بتائی میرے نبی نے میرے ابو پکر نے فرمایا بتاؤ بیٹی وہ کونسی بات ہے تو حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات دہرائی اور عرض کی اے میرے بابا نبی فرماتے ہیں کوئی مومن کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا اور بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا جیسے یہ چملہ سنا ابو پکر عشق بار ہو گئے رونے لگے اللہ اکبر بی بی حضرت آئیشہ عرض کرتی ہے بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے مصطفیٰ نے تو بڑی خوبصورت بات بتائی ہے ہم گاہے بگاہے کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں کسی ننگے کو پہنا دیتے ہیں کسی پیاسے کو پھلا دیتے ہیں کسی کا دل اکھ لیتے ہیں نارے حیدری علماء اہل سنت شاعر اہل سنت عظیم انبر صاحب کیبلا نارے تکبیر نارے رسالت خطیب اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت شاعر اہل سنت تشریف فرما ہو گئے ہیں جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹھی خوش تو ہونے کی بات ہے مگر اس کا مہکوش بھی تو پھر اس سکے کے دوسرے پہلو پر بھی تو نظر رکھ جب اللہ تعالیٰ بے حساب جنت اتا فرماتا ہے فرما دیتا ہے اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو یہ کیوں بھول گئی کہ جب خدا کسی کے دل چھوڑنے پر جنت دے سکتا ہے تو کسی کے دل توڑنے پر جہنم میں بھی تو ڈان سکتا ہے شب پرات کی رات میں پیغام حق اور عظمت اسلام کانفرنس میں آ کے بیٹھنے والوں اور ہاتھوں میں لشٹے لے کے بیٹھنے والوں اور دل میں دعاوں کی لکیر لے کے بیٹھنے والوں ایک بار یہ کیوں سا سوچ لیتے ہو کہ خدا کی قسم میں نے نجانے کتنوں کے دل دکھائے ہیں کیا میں نے وارڈ سپ کے ذریعے ان سے صرف وارڈ سپ کے ذریعے ان سے معافی نامہ پھیج کر معافی مانگ لی ارے جب تُو نے بیٹھ چوراہے پر کسی کا دل دکھایا تھا کسی کے چانٹا مارا تھا کسی کی عزت اچھا لی تھی تو بتا وہ وارڈ سپ پر اچھا لی تھی یا وارڈ سپ پر چانٹا مارا تھا خدا کی قسم اسلام کا حکم ہے اعلانیہ گناہ اعلانیہ توبہ اعلانیہ معافی مخفی گناہ مخفی توبہ مخفی کی معافی خدا کی قسم جب تُو نے چوراہے پر کسی مومن کی عزت کی دھجیاں اڑائیں تھی تو اس وقت سوچ لیتے جتنا سمانہ اسے دیکھ رہا ہے میرا خدا مجھے بھی دیکھ رہا ہے آج وارڈ سپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کل سے پھرمار کر دی میسیجوں کی بھائی مجھے معاف کر دیو بھائی مجھے معاف کر دیو بھائی انجانے میں غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیو ایک بات تو بتاؤ آپ پر وارڈ سپ پہ کن لوگوں سے کونٹیکٹ میں رہتے ہیں آپ جن سے آپ کی دعا سلام ہے جن سے آپ کا لیندین ہے جن سے آپ کے معاملات ہیں کیا کبھی کسی چانٹے جس کے چانٹا لگایا تھا اس کا نمبر ہے آپ کی لسٹ میں جس کی بہن بیٹی کی عزت اچھا لی تھی اس کا نمبر ہے تمہاری لشت میں اس سے معافی مانگ رہا جس سے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اور جس سے ہوا ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں آج کی رات معافی کی رات ہے مغفرت کی رات ہے یہاں دعائیں کرنے سے پہلے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لو جس کا مال مارا ہے اس کا مال باپس کر دو اور میں تو یہ دیکھتا ہوں خدا کی قسم باہر کی دنیا تو چھوڑو آج کے ٹائم میں گھروں میں سب سے زیادہ کمزور اگر کسی کو کوئی دکھائی دیتا ہے تو وہ ماں باپ دکھائی دیتے یار صبح سے شام تک کتنی دفعہ ایک جوان بیٹا ایک بوڑی ماں کا دل دکھاتا ہے ایک بوڑے باپ کا دل دکھاتا ہے بھول جاتے ہم کہ یہ بوڑے ماں بھی ہیں کہ آج میں ڈاکٹر بن گیا ماسٹر بن گیا فلاسفر بن گیا میرے ہاتھ میں قلم دے دیا میرے ہاتھ میں عہدہ دے دیا میرے نیچے کرسی جو آئی ہے یہ اس باپ کی محنت کی وجہ سے ہے اس باپ کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے ہے اس باپ نے تیری موٹی موٹی فیسے بھر بھر کے اوور نائٹ ڈیوٹی لگا لگا کے اس باپ نے نہ اپنی تمڑی دیکھی نہ چمڑی دیکھی دن کے اجھالے میں تپتے ہوئے سورج کے نیچے کھیتی میں کام کرتے کرتے اس نے اپنی کھال کالی کر لی اور تجھے آفیس میں جا کے بٹھا دیا تجھے پیجنس مین بنا دیا تجھے ڈاکٹر بنا دیا ماسٹر بنا دیا انجینئر بنا دیا آج تو پھولا پھڑتا ہے اس باپ کے لیے تیرے پاس تو جملے نہیں دو محبت کی باتیں نہیں دو پیار برے کلے میں نہیں اور وہ ماں جس نے تجھے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا خدا کی قسم تیرے لیے کھایا تیرے لیے پیا جب تجھے نقصان ہوتا تو کھانا چھوڑ دیتی تجھے نقصان ہوتا پینہ چھوڑ دیتی آجی گرمی کے عالم میں بھی تیرا خیال رکھتی سردی کے عالم میں بھی تیرا خیال رکھتی آجی آپ اپنے پیٹ سے دو کلوں کا ایک وزنی پتھر باندھ کے تو دیکھو اور صبح سے شام تک اسے برداشت کر کے تو دکھاؤ وہ ماں نو مہینے تجھے نو مہینے تجھے کئی کلوں کے کو نو مہینے تجھے انتڑیوں کے درمیان پیٹ میں ایک باریک خال کے بیچ میں تجھے رکھ رکھ کے کبھی سوتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی کپڑے دھوتی ہے تو کبھی تیرے شوہ تیرے باپ کی خدمت کرتی ہے اس ماں کی خدمات کو اس ماں کی قربانیوں کو کیسے بھول جاتا ہے جب اس ماں نے تیری خاتل کھایا پیا سوئی جا گی اور جب تُو پیدا ہونے والا تھا خدا کی قسم ڈاکٹر انہیں کہہ دیا تھا آپریشن ہوگا آپریشن نورمل ڈریبری کا کوئی چانس نہیں اس نے اپنی جوانی نہ دیکھی اپنا جسم نہ نہ دیکھا ڈاکٹر نے کے پاس برہنہ ہو گئی اور کہا کہ میرا جسم کٹ دو میرا پیٹ چیر دو میرے بیٹے کو صحیح سلامت نکال دو میری اولاد کو صحیح سلامت دنیا دکھا دو خدا کی قسم تیری جوان مانے تیری خاتل اپنا جسم کٹایا تھا اور پھر اپنی چھاتیوں کے ذریعے اپنا خون تیری دودھ کی شکل میں تیری رگوں میں اتارا تھا اور جب تُو بولنا نہیں جانتا تھا تجھے اللہ اللہ کس نے سکھایا تیری مانے تجھے ماں کہنا کس نے سکھایا تیری مانے تجھے باپ کہنا کس نے سکھایا تیری مانے تجھے سلام کرنا کس نے سکھایا تیری مانے ہاں ہاں تجھ سے تو بولو بھراز نہیں آتے تھے ارے کھڑے ہو کے پشاپ کرتا تھا تیری مانے سکھایا کہ بیٹے بیٹھ کے پشاپ کرو یہ سنت ہے بیٹھ کے کھانا کھاؤ یہ سنت ہے تجھے کھانا کھلانا تیری مانے سکھایا تجھے بولی سکھائی خدا کی قسم جو بولی جو بھاشا جو مدرہوڈ کسی یونیورسٹی کسی کالیج اور کسی اکیڈمی میں نہیں سیکھی جا سکتی ہو وہ تیری ماں نے اپنی آگوش میں لے کے چند سالوں میں تجھے پوری سبان سکھا دی پوری بولی سکھا دی تجھے پوری لینگوز سکھا دی آج فخر کرتا ہے اس ماں کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب ہاں ہاں میں اپنی ماں کا خیال کرتا تو ہوں میں اپنی ماں کی پرواہ کرتا تو ہوں عید کو کپڑے بناتا تو ہوں بقرہ عید کو چادر لا کے دیتا تو ہوں قربانی اس کے نام کی کرتا تو ہوں خدا کی قسم یہ چند ٹکوں کی نام پر تُو خدمت کا نام لیتا ہے تُو خدمت کی بات کرتا ہے ماں تو وہ ہے اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ اور جسم کا ایک ایک قطرہ اگر ماں کے قدموں میں قربان کر دے تب بھی ماں کی حقیقت میں اس کی حق ادا نہیں کر سکتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو مئی چون کی کرمیوں میں تلپہ دینے والے کرمی کے ماحول میں اور دھلسہ دینے اور بیروں میں چھالے ڈال دینے والے گرم پتھروں کی زمین پر میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے ساتھ بار حج کر آیا یا رسول اللہ میں نے صفہ مروہ کی سئیہ کر آئی میں نے کعبے کے تواف کر آئے یا رسول اللہ میں نے پیدر پہ زندگی میں ماں کو ساتھ حج کر آئے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا پیغمبر جلال میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں ارے او نہنچار تو اپنے ماں کے حق کی ادا کی بات کرتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ دو ساتھ حج ہے سکتر حج بھی اگر تو ماں کو کاندھے پہ رکھ کے کرا دے تو اس وقت کے ایک جھٹکے کا جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری زندگی کی خاطر وہ موت کے موں میں جا رہی تھی اور جھٹکوں پہ جھٹکے برداش کر رہی تھی تیری پیدائش میں لیے گئے ایک جھٹکے کا بھی حق تو ادا نہیں کر سکتا یہ ماں کی عظمت ہے یہ ماں کی اہمیت ہے آج ماں کھانستے کھانستے پریشان ہے بیوی کے لیے جانچوں پہ جانچیں الٹرا ساؤنڈ پہ الٹرا ساؤنڈ بیٹوں کے لیے سکیننگ پہ سکیننگ اور بیٹوں کی موٹے موٹے فیسے پڑے پڑے اس کلو میں ایڈمیشن ان کی ٹیوشنوں کے خرچیں بہ آسانی تو اٹھا لیتا ہے مگر ماں کی خانسی کا صیرف تجھ پہ بھاری پڑتا ہے ماں کی خانسی کا صیرف تجھ پہ بھاری پڑتا ہے ماں کی بھٹی ہوئی چادر پر تیری نگاہ نہیں جاتی چھے سو کلو میٹر دور اجمیر جا کے پانچ ہزار کی تُو چادر بہ آسانی چڑھا کے آ جاتا ہے کلیر جا کے پانچ ہزار کی چادر تُو بہ آسانی چڑھا کے آ جاتا ہے گتس ہزار کے پتیلے بنا بنا کے بہ آسانی تُو آ جاتا ہے ہاں ہاں میں منع نہیں کرتا چادر مت چڑھاؤ میں منع نہیں کرتا کہ پتیلے مت بناو میں منع ہی نہیں کرتا کہ لوالوں کے دروار میں مت جاؤ ہاں ہاں میں کیوں منع کرنے لگوں میں سنی ابنے سنی ہوں میں بریلوی 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 ہوں خدا کی قسم گوئی دلمالپیر کا مرید ہوتا تو کہہ کے گزر جاتا میرا تو پیر بیتا جو شریعہ ہے میرا تو پیر بیتا جو شریعہ ہے مزار پہ تونہ جائے گا تو کون جائے گا پتیلے تونہ بنائے گا تو کون بنائے گا چادریں تو نہ چڑائے گا تو کون چڑائے گا مگر خدا کی قسم گھر کی دہلی چھوڑنے سے پہلے اور سفر شروع کرنے سے پہلے ماں کے سر پر پڑی پھٹی ہوئی چادر کو بھی دیکھ لیا گا باپ کھانستے کھانستے پریشان ہے زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے تو نے اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے ایسی کا روم منتخب کیا اور تو نے باپ کی چار پائی کو راستے میں ڈال رکھا خدا کی قسم ایک شبرات نہیں ہزار شبراتوں میں رو رو کے اپنے ماتھوں کو کالے کر لو اور خدا سے مافیاں مانگو مولا ماف کر دے ماف کر دے اگر گھر میں پڑی ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے کعبے کے گلاف کو چوم کے پھار دے اس وقت تک تیرا رب تُس سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تیرا بوڑا پا تیری بوڑی ماں تُس سے راضی نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کام اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ کلمہ شریف پڑو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ محمد رسول اللہ